بادشاہ اکبر انڈیا کمپنی کے پاس ایجنڈا تھا کہ امپائر کا غلام بنانا ہے اسی طرح سے ماشاء اللہ یہ سیاسی طور پہ تجربہ کار حکومت جس پہ بے شمار ارستو بزرج مہر تجربہ کار لوگ تیس تیس سال سے بیٹھے ہوئے شامل تھے انہوں نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے ایکزیکٹلی وہی کام کیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس وقت ہندوستان کے ساتھ کیا تھا کہتے ہیں the loans of foreign aid will ensure that today's children and their grandchildren will be held hostage ensure کیا پی ایم ایل این کی حکومت نے اتنے کرزے لیے اور ensure کیا کہ ہمارے بچے اور ان کے بچوں کے بچے بھی وہی کرزے دیتے رہے اور ہم اس جال سے نہ نکل سکیں جو یہ بھنکے گئے اب ہمیں تجربے کی باتیں بتانے والے یہ بتانے والے کہ سٹیٹ منسٹر صاحب کیونکہ نوجوان ہیں پہلی بار ایوان میں آئے ہیں جی ان کو پتا نہیں ہے جن کو پتا تھا جن کو پتا تھا انہوں نے جو کیا وہ اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح انہوں نے یہاں پر حکومت کی تھوڑا سا ڈیٹا کے اوپر نظر ڈالیے جناب سپیکر فسکل ڈافیسٹ سات اشاریہ دو فسد کے اوپر کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے دو ہزار سات سو اسی روپے ہمارا خرچ زیادہ ہے ہماری آمدن سے دو ہزار سات سو اسی روپے عرب روپے دو ہزار سات سو اسی عرب روپے کرانٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سات اشاریہ پانچ پرسنٹ کے اوپر ہے پانچ گناہ اضافہ ہوا مسلم لیگ نون کے پانچ سالوں میں کرانٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا جو خسارہ ہے وہ اٹھارہ بلین یو ایس ڈالر کے اوپر کرانٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ہمارا فورن ریزروز جہاں جو زمانت ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی اقتصادی خودمختاری کی فورن ریزروز جو آپ کو انشور کرتے ہیں کہ کیسے وہ ملک کہاں کھڑا ہے وہ آج ڈیڑھ مہینے آج ہمیں اکیس دن ہوئے ہیں اقتدار میں آئے اور نوید کمر صاحب چلے گئے ہیں ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ چندوں کے اوپر حکومت نہ چلائے آپ ماشاءاللہ دونوں حکومتوں نے ملکے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے چندوں کے علاوہ راستہ بھی تو بتائیں کہ کیا ہے آگے کیسے چلنا ہے فورن ریزروز اس وقت دیڑھ مہینے کی مدت کے اوپر کھڑے دیڑھ مہینے سے زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ آپ اپنی امپورٹس کر سکے یہ وہ حالات تھے جس میں ہمیں حکومت ملی پبلک ڈیٹ آپ اندازہ لگائیے دو ہزار آٹھ میں جب پیپس پارٹی نے حکومت سنبھالی پورے ساٹھ سال میں دو ہزار آٹھ میں پیپس پارٹی کی حکومت تھی پورے ساٹھ سال میں ہمارا جو پبلک ڈیٹ تھا وہ چھے ٹریلین کے اوپر تھا پیپس پارٹی نے حکومت جس دن چھوڑی یہ پبلک ڈیٹ تیرہ ٹریلین کے اوپر تھا اور ماشاءاللہ پانچ سال جو تجربہ کار حکومت رہی ہے جو بزرگ مہر ارستو حکومت کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ پانچ سال میں یہ جو ڈیٹ ہے یہ اٹھائیس ٹریلین کے اوپر چلا گیا ہے ذمہ دار کون ہے کیا اس کی ذمہ دار اکیس دن یا بائیس دن سے آنے والی حکومت ہے یا اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا مسلم لیگ کی حکومت نے انشور کیا کہ کسی طریقے سے یہ جو کرز ہے یہ اتنا اوپر چلا جائے کہ ہم کہ فیو جس طرح سے اس نے لکھا ہے کہ فیو سویم ان بریجز اور مجوریٹی ڈاؤن ان پاورٹی پولوشن ان وائلنس آج ہماری کیا ہے آج چند لوگ جو بلینرز ہو گئے ہیں جو ایون فیلڈ اوے ایونیو اپارٹمنٹس میں جا کے رہتے ہیں جو ماشاءاللہ جن کی کمر میں بھی درد ہو تو وہ بیٹھتے ہیں جہاز پہ اور وزیراعظم صاحب کے جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور لندن چلے جاتے ہیں اسحاق دار اینڈ کمپنی اس پاکستان کی اس وقت کوئی اگر سب سے بڑے مجرم ہیں آج کی معاشی حالت کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں تو وہ اسحاق دار اینڈ کمپنی ہیں جن کو اس وقت کے وزیراعظم کے خصوصی جہاز کے اوپر پاکستان سے باہر بجوایا گیا اور وہ عدالتوں کو یہاں پر مطلوب تھے لیکن ان کو باہر بجوایا گیا اور وہ کبھی واپس نہیں آئے ذمہ دار کون ذمہ داری کا تائی ان بھی خود ہی کر دیتے لیڈر آف اپوزیشن تو بہتر ہوتا جناب سپیکر مہنگے ترین کرزے لے کے کھلونے بنائے گئے اپنے کھیلنے کے لئے کھلونے بنائے گئے پنجاب میں میٹروز لگائی گئیں گیارہ ٹریلین روپیہ صرف ایک جناب میاں شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن نے خرج کیا دس سالوں میں گیارہ ٹریلین روپیہ آج میٹروز بن گئی ہیں لاہور میں میٹرو ہے اسلام آباد میں میٹرو ہے ملتان میں میٹرو ہے آٹھ ارب روپیہ حکومت پنجاب کو چاہیے صرف یہ بسیں چلانے کے لئے کہ یہ بسیں چلتی رہے اس کے لئے آٹھ ارب روپیہ حکومت پنجاب کو ہر سال دینا ہے اورنج ٹریلین تین سو ارب روپیہ کرز لے کے خرج کر دیا اس کرزے کی پیمنٹ میرے اور آپ کے بچوں نے اور ان کے بچوں نے بھی دینے ہے تین سو ارب روپیہ کی پیمنٹ کر دی گئی اور اب حکومت پنجاب نے ہمیں بتایا کہ بیس ارب روپیہ ہر سال چاہیے ہوگا صرف اس ٹریلین کو پٹڑی پہ رکھنے کے لیے مجھے آپ بتائیے کہ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا مسٹر سپیکر دیزر سیمبل ٹرننگ گرین اس مچ مور دن اگر کلچر یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے پاکستان کی معیشت کے ساتھ وہ بالکل کریمنل جس محکمے کے اوپر ہاتھ رکھے پتا چلتا ہے وہ تباہ و برباد ریڈیو پاکستان کل ایم این اے صاحبہ تشریف لے گئی سات سو آدمی کانٹریکٹ کے اوپر بڑھتی ہے تنخواہ 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 کے پیسے نہیں بیس کروڑ روپیہ پنشن کا دینے کے لیے نہیں اس کو صدھارنے کی اجازت نہیں سات سو آدمی کو نوکریوں سے نکال دیں بری بات ہے نوکریوں سے نہیں نکال چاہیے تنخواہ کہاں سے لائیں بلڈنگز یوز نہیں کر سکتے ہم آپ کو اتجاج کریں گے خزانے میں پیسہ نہیں کیا کریں گے مزید کرزے لیں چندہ نہ لیں تنخواہ دینی ہیں کیا پھر باہر جائیں کرزے مانگیں کیا اس ملک کو ہم نے اسی طرح سے چلانا ہے جس طرح سے یہ تجربہ کار حکومتیں چلاتی رہی ہیں ہم نے کوشش کی ہے جناب سپیکر اسلاحات لائیں ہم نے کوشش کی ہے کہ امیر آدمی سبسیڈی نہ لے حکومت سے پیسے نہ لے اور غریب آدمی کی سبسیڈی بحال رہے گیس کی قیمتوں میں ہم نے کہا کہ 50FFMFU کی جتنی جو استعمال کر رہا ہے گیس اس کو صرف 10% قیمت بڑھے جو ہزار MMFU استعمال کر رہا ہے اس کی 143% بڑھے تاکہ امیر آدمی میں اور غریب آدمی میں جو تفادت ہے جو فرق ہے اس کو سرکار اس کو حکومت امیر آدمی کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کرے میں جو نوید کمر صاحب نے بات کی اور اس سے پہلے لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی کہ چارٹر آف جو اکانومی ہے وہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی تجویز ہے اس کو ضرور لے کے آگے بڑھنا چاہیے چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو اکانومک کلیکس کا سامنا ہے اس کے ذمہ داروں کا بھی ہمیں پتا ہے اور انشاءاللہ یہ حکومت جس کا ہمارے تین پرنسپلز ہمارے جو پرنسپلز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو غریب آدمی ہیں اس کو سختی سے بچائیں گے امیر آدمیوں کو اپنا ٹیکس دینا پڑے گا کہہ رہے ہیں گاڑیاں بیچنے سے حکومتیں نہیں چلتی تیتیس گاڑیاں خریدی گئیں اٹھانوے کروڑ روپے کی سار کانفرنس کے لیے کیونکہ نیپال کے بوٹان کے ہندوستان کے سربراہان وہ ظاہر ہے آپ ان کو بلٹ پروف میبیک سے کم تو بٹھا نہیں سکتے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی سپر پاور تھی ہمارے پاس تو میبیک بس سٹیز ہیں اور مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو گاڑیاں ہونی چاہیے اور اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو ہماری تو بڑی بیزتی ہوگی سو پچھلی حکومت کے بزرج مہروں نے اریسٹوٹلز جس کے لیے مانگی کانفرنس ہوئی نہیں اور ان گاڑیوں کے اوپر پینتیس کروڑ روپیہ منٹینس کا خرچہ کر دیا گیا اور کہہ رہے ہیں گاڑیاں نہ بیچیں ہم نے جو گاڑیاں ابھی آکشن کی جو اس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ایک آسٹیریٹی میئر لیے کوئی پرائم منسٹر یہ نہیں کرتا جو عمران خان نے اس ملس میں آکے کیا گیارہ سو کنال کا بزر آدم ہاؤس چھوڑ کے وہ تین بیڈروم کے ایک سٹاف کالونی کے گھر میں رہ رہے ہیں جو ڈسکریشنری فنڈز انہوں نے چھوڑے نبا آش شریف صاحب کی اور لیڈر آف جہاں پہ گئے ہیں ریگستان میں بھی جب پینامہ چل رہا تھا ایک دن تھر چلے گئے اور وہاں پہ بھی ائرپورٹ انہوںز کر گیا کہ وہاں پہ بھی ائرپورٹ جہاں پہ کوئی وبادی نہیں ہے وہاں بھی بھنو میں بھی جا کے ائرپورٹ انہوںز کر رہے کوئی اللہ کا شکر ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر وہ جا نہیں سکے ورنہ موٹر وے اور ائرپورٹ تو انہوں نے ایسے اناؤنس کی ہے جیسے کوئی سٹیپسلز کی گولیاں بانٹتا ہے نہ کوئی اکنومک ویئن ہے نہ کوئی سوچ ہے جس میک میں جاؤ پتا چلتا ہے یہ سارے نون لیگ کے ورکرز ہیں ان کو بھرتی کیا ہوا ہے میک میں آتا کوئی نہیں ہے کام جناب سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اور میک میں تباہ برباد ہو گیا جس میک میں کو ہاتھ لگاؤ پتا چلتا ہے جناب یہ تو فلانا ایک ایک صاحب جو ہیں ان ساتھ ساتھ لوگ خاندان کے بھرتی ہوئے ہیں میک مو میں کونٹیکٹس کے اوپر جس طریقے سے یہ تجربہ کار حکومتیں چلی ہیں ملک اس طرح سے نہیں چل سکتے لہٰذا پرائم منسٹر عمران خان کے وین کے مطابق پاکستان طریق انصاف کی حکومت انشاء اللہ جس انقلاب کا پاکستان کے لوگوں سے کیا ہے ایک مہینے کے اندر کوئی اور یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے نیا پاکستان ایک مہینے میں کیسے بنا لیا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آپ اپنی ایک سال کی کردگی اور ہماری ایک مہینے کی کردگی اپنے سامنے رکھ اور فیصلہ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے آپ کو پاکستان میں ہم نے جس تبدیلی کا وعدہ کیا ہے پرائی منسٹر عمران خان نے جس تبدیلی کا وعدہ کیا ہے پاکستان کے لوگوں سے ہم نے جو وعدے کی ہیں انشاءاللہ ایک ایک وعدہ انشاءاللہ ہم پورا کریں گے اور پورا کر کے دکھائیں گے بہت چھوڑے قومی سمدی میں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری اظہار خیال کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے نون لیگ کی سابق حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسٹ انڈیا کمپنی کے طرح نون لیگ کی حکومت کا بھی ایجنڈا تھا نون لیگ کی حکومت نے اس انڈیا کمپنی جیسا کردار ادا کیا جبکہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا نون لیگ اور پیپی صرف تنقید نہ کریں بہران سے نکلنے کا راستہ بھی بنائیں انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ کی سابق حکومت میں بے شمار عرستو شامل تھے کیا کرزوں کی ذمہ دار اکیس دن کی حکومت ہے